کوویڈ کا کیا حال ہے اس پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں بیتے چوبیس گھنٹے میں کورونا سنکرمن کے دو ہزار پانچ سو اکتالیس ماملے سامنے آنے کے بعد بھارت میں ایکٹیب ماملے بڑھ کر سولہ ہزار پانچ سو بائیس ہو گئے ہیں آپ کو بتا دیں کہ دلی میں لگاتار چوتھے دن ایک ہزار سے زیادہ کوویڈ نائنٹین کے ماملے سامنے آئے ہیں اور آپ کو ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا دی کہ رویوار سے پوزیٹیویٹی ریٹ چار دشملو چار آٹھ فیصدی جو تھی اس میں اضافہ ہوا ہے اور یہ بڑھ کر چھے دشملو چار دو فیصدی ہو گیا ہے اور سیدھا رکھ کر لیتے ہیں ہماری سہیوگی آپ کو ہدا دیں ماف کیجے گا ہمارے سہیوگی آلوک سنگھ اس وقت ہمارے ساتھ لائپ جوڑ رہے ہیں آلوک نشطی طور پر ایک دھیمی رفتار ہی سہی لیکن کورونا کے گراپ میں بڑھوتری دیکھی جا رہی ہے نشطی طور پر یہ سچیت رہنے کا اور اچت قدم اٹھانے کا سمیح ہے پہلے تو تصویریں دکھاؤں گا یہاں دلی کی دلی میں ماسک مینڈیٹری ہو چکا ہے اور پانسو روپے کا چلان ہے اگر آپ ماسک پہنے ہوئے نہیں پہنے ہوئے پائے جاتے ہیں اور میرے کیامرہ پرسن جنید آپ کو یہی پر دکھائیں گے بہت سارے ایسے لوگ آپ کو دکھائی دیں گے جو بینا ماسک ہیں دیکھ لیجے آپ یہی پر ایک بھائی سا باتیں دکھائی دیں گے جن کے پاس ماسک نہیں ہے تو اسثیتی یہ ہے اور یہ میں کورانٹ پلیس کا چھتر آپ کو دکھا رہا ہوں یہاں پر جتنے لوگ آپ کو دکھائی دیں گے اس میں ستر پرسنٹ لوگ ہوں گے جو ماسک نہیں پہنے ہوں گے اچھا یہ ایک بڑا کارن ہے جس کے کارن لگاتار کیسز بڑھ رہے ہیں ماسک ابھی بھی نہیں پہنا جا رہا ہے منڈیٹری ہونے کے باوجود تو یہ اسثیتی ہے اور اگر ایسے ہی اسثیتی رہی تو بے شک ہم کیا سکتے ہیں کہ سرکار کچھ کڑے قدم اٹھائے گی جیسے کہ ابھی کیا ہے کہ سرکار نے کہا ہے مطلب پولیس کو اور جو پرساشن یا اگر کہیں تو دلی سرکار کے جو سویل ڈیفنس کے لوگ ہوتے ہیں وہ اکثر ہم دیکھتے ہیں دلی میں الگ الگ جگہوں پر تینات رہتے ہیں اور ماسک کا چالان کرتے دکھائی دیتے ہیں لیکن فلحال کی اسثیتی میں ابھی نہیں دکھائی دے رہے ہیں لیکن اگر ماسک لگائے ہوئے لوگ نہیں دکھائیں گے اور کیاس کیس ایسے بڑھتے رہیں گے تو ضرور ہے وہ لوگ کھڑے ہوں گے اور چالان کاٹے جائیں گے دوسری بات یہ ہے کہ سرکار آنے والے ٹائم پہ کیونکہ ابھی جیسا ہمیں پتا بھی ہے کہ پردان منطری جو ہے میٹنگ لینے جا رہے ہیں سیکیٹریز کے ساتھ اور ہیلتھ ڈیپارٹمنٹ کے افیشل کے ساتھ تو آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کچھ نئے قدم اٹھائے جائیں اور وہی پرانا جو سمیہ تھا جس ٹائم پہ کووڈ پیک پہ چل رہا تھا اور اس سمیہ جس طریقے سے پابندیاں لگائیں گئی تھی ہو سکتا ہے پابندی دوبارہ کیونکہ دلی میں نہیں پورے بھارت برش میں لگائی جائے کیونکہ کیونکہ دلی میں ہی نہیں پورے بھارت میں ہی کیس ایس بڑھ رہے ہیں حالانکہ دلی جو ہے سب سے زیادہ سینٹر پوائنٹ پہ ہے کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو پچیس سو کیس اون این ایوریج دلی آ رہے ہیں اور اس میں سے ہزار زیادہ کیس یعنی کی چالی سے پچاس فیصدی کیس دلی سے ہی آ رہے ہیں لیکن پھر بھی جو ہے جو قانون اور جو سخت قدم اٹھانے کی ضرورت ہے وہ پورے بھارت میں اٹھانے کی ضرورت پڑ رہی ہے آلوک شکریہ آپ کا ان سب جانکاری کے لیے